سبھی دوستوں کو نمسکار جائے ہنمن ریشنگ آپ سبھی کا یوٹیوب چینل میں سواگت کرتا ہوں دوستوں آج کے ویڈیو میں بات کریں گے بہاو یعنی ہندی گرامر جو بھی لوگ ایسے اگزام دے رہے ہیں جس میں ہندی گرامر سے کوششن آتے ہیں تو یہ ہے ان لوگوں کے لیے بہت ہی مہت پون ہے ہم جائے تر کیا کرتے ہیں آج کل پرکٹس کرتے رہتے ہیں لیکن کسی بھی پائنٹ کا ہم کونسیپٹ نہیں سمجھتے جس پرکار ہم سماسوں کی بہت پرکٹس کر لیتے ہیں لیکن ان کا کونسیپٹ کیا ہے اس بات کو ہم نہیں سمجھتے تو اس کے کارن کیا ہوتا ہے ہم گلتیا کر دیتے ہیں سبھی کوئی بھی ٹوپک یاد کرنے سے پہلے کونسیپٹ سمجھنا ضروری ہے تو میں نے اسی لیے کچھ ہندی ویڈیو بنائی ہیں یعنی کی جو اسے بہا ہو گیا بہا ہوتا کیا ہے یا کتنی پرکار کے ہوتے ہیں اور اسی پرکار دوسرے ہندی کے بھی جیسے الانکار کیا ہیں سماس کیا ہیں ان کے کونسیپٹ کیا ہیں تو آپ ان کو دیکھ لیں آپ کو بہت ہی مد ملے گی تو دوستو چلتے ہیں بھاو کے اوپر بات کرتے ہیں رسو کا جنم بھاو سے ہوتا ہے پرنتو بھاو کا جنم رسو سے نہیں ہوتا یعنی کی جو بھاو کا جنم ہوتا ہے یعنی کی جو رسوری رس کا جنم ہوتا ہے بھاو سے ہوتا ہے پرنتو بھاو کا جنم رسو سے نہیں ہوتا اسی کارن کے لیے بھاو کو رسو کا مول مانا گیا ہے تو یہ کوشن کئی بار آیا ہے کہ رسو کا جو ہے مول کون ہوتا ہے تو بھاو ہوتے ہیں اس تائی بھاو اور انیا بھاو سے رس بنایا ج سکتا ہے بنایا جا سکتا ہے اور ایسے کوئی اسٹائی بھاو نہیں جو رس کی بدی نہیں کرتا اسی پرکار اسٹائی بھاو بھاو انو بھاو اور بیوچاری بھاو سے رس کی بدی ہوتی ہے بھاو درست کو کو عرض دیتا ہے اسے بھاو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ہے قویتہ کا وشہ شارک ریا اور مانسک بھاو نائے درست کو تک پہنچاتا ہے تو دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے بھاو بھاو کے بارے میں تو بھاو کیا ہے کسی بھی بھاو جب آپ کوئی بھی رس یا کبھی کہنا مطلب کوئی چھن دوہا اتیادی پڑھتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے اس کا جو ہے اس قویتہ کا وشہ کیا ہے سارک ریا کیا ہے مانسک بھاو کیا ہے درستوں تک جو پہنچاتا ہے وہ بھاو کے کارنی ہی ہوتا ہے اسٹائی بھاو اسٹائی بھاو سے رس کا جنم ہوتا ہے جو بھاو بھاونا عشان؛ اسٹیر اور سار بھومک ہوتی ہے استائی بھاو کوتی ہے یعنی کی جو بھاونا شتیح ہو اور سار بھومک ہر جگے پرابط ہونے والی ہر جگے ایک سی ہو اسی کو ہم اسٹائی بھاو کہتے ہیں بھ episode و شغل safeguard عنبھاو اور عویچاری اسٹائی بھاو کے عدھین ہوتے ہیں یعنی کی جو بھاو ہوتے ہیں جیسے اسٹائی بھا ہے ہو گیا ویبھا ہو گیا اینبھا報 ہو گیا اور بجاری ہو گیا ہے۔ یہ جو ہے استہیبہاب کے ادھین ia اس کے نیچے ہوتے ہیں اس لیے استہیبہاب مکیا بنتا ہے استہیبہاب باہو نایو سے بنتا ہے اور ابوچاری ہوتا ہے۔ جب استہیبہاب یو ابیچاری بھاو سے سیو یہ ہوتا ہے تب ہے یعنی کہ جب بھی استہی ابیچاری ووہ اور انیو سے سیوجت ہے یا آپس میں ان کا ایک گٹ جوڑ ہو جاتا ہے تو تب ہوتا ہے ناٹے ساسد میں کہتے ہیں کہ ایک اچھا سمبات کا عقب کیا جاتا ہے جب دیوین مسالے ایک ساتھ ملتے ہیں ویسے ہی استعی بھاو سے رس کا سواد بڑھ جاتا ہے تو دوستو یہاں پر دیکھتے ہیں استعی بھاو آٹ ہوتے ہیں کون کون سے ہیں پہلا استعی ہے رتی جس کو پریم بولا جاتا ہے دوسرا ہے اتسا جس سے ارجا پرابت ہوتی ہے اتسا یعنی ارجا تیسرا سوک جو بیاکل ہوتے ہیں یا کوئی بھی گھٹنا ہے پریہ گھٹنا ہونے پہ اور چوتھا ہاس ہے جس میں کوئی خوشی یعنی کہ کوئی ایسی خوشی ملنے سے وہ کہنا مطلب کام ہونے سے پھر سنسا ملتی ہو وسمیاں اور بھے وسمیاں بھے اس کے بعد چھٹا بھے بھے وہ یہ آپ جانتے ہیں جب کوئی وقتی کے مند میں بہتپن ہو جاتا ہے جو جو گپسہ اور اس کے بعد کروڈ کچھ لوگ سم کو بھی اس کے ساتھ جوڑ داتے ہیں نتیا ناٹک میں آٹھ رس ہوتے ہیں یعنی جو ہے نتیا اور ناٹک میں جو ہے آٹی رس ہے ان آٹھ رسوں کو بھرحمہ کے پرکھاپت کیا کیا تھا یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھرحمہ جی نے ہی بنائے تھے وہ رس ہیں تو دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی سب سے پہلے آپ کو بھاہو کا پتہ ہونے چاہیے تو ایک بار ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں بھاہو کیا ہے آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گی یہ بھی اس میں جو مہتپونہ ہے اسٹائی بھاہو اسٹائی بھاہو کے پرکار کو ان کو ان سے ہیں یہ سب ہیں اور ان سے جو ہے رس بنتے ہیں اور رس جو آپ جانتے ہی ہوں گے سنگار رس ہچ سے رس تبیہ جو ہے کرونا رس اتیادی جو ان کو الگ ویڈیو میں بات کریں گے ساتھ ہی دوستو جو بھی الڈی سی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں ہیٹ کورس ٹیول یا دوسرے بھی جو ہندی اگزام کے سمبندی میں نے ہندی کا ایک الگ سے ایک ایڈی اپ یعنی کی ای بک بنایا ہے وہ بھی ای بک میں لے سکتے ہیں ساتھ ہی دوستو جو الڈی سی اگزام والے ہیں وہ اگر پورا الڈی سی کا سلیبس کے نصار پورا کورس لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھ سے کونٹیک کر سکتے ہیں ویڈیو دوستو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو کو سیر کر دیں چینل کو سبکرائب کر لیں ساتھ میں لگی ویل آئیکن کو دبا لیں اور دوستو میری ویپ سائٹ پہ بھی آپ یہ سب پڑھ سکتے ہیں ایڈی سی ایڈ نیٹ ایک جام پہ آکے ویڈیٹ کر سکتے ہو یہ میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے ڈیو دیکھنے کے لیے تھینکیو دھنے